حضور شیخ خول اسلام رئیس المحققین امام المتقلمین سنیت کی جان خدای بردر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے کوئی پیلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الکتے سرکار کا مزا کیا ہے ہوا ظاہر ان کے نور سے نور خدا کیا ہے محمد کا جمال پاک بھی صلی اللہ کیا ہے حبیب کبریہ کے دم قدم سے یہ ہوا روشن ہوا ظاہر ان کے نور سے نور خدا کیا ہے محمد کا جمال پاک بھی صلی اللہ کیا ہے حبیبِ قبریہ کے دم قدم سے یہ ہوا روشن کہ فنا کیا ہے پخا کیا ہے خودی کیا ہے خودی کیا ہے حضراتِ مہترم جہاں وہ تھے فرشتے تھے نہ جبریلِ امی حاضر جہاں وہ تھے فرشتے تھے نہ جبریلِ امی حاضر جہاں وہ تھے فرشتے تھے جہاں جہاں تھے فرشتے تھے مصطفیٰ کے قدم کو بوسا دے رہے تھے فرشتے تھے زدرا پرتے تو فرشتے تھے براخ لے کر آ رہے تھے تو فرشتے تھے مسجدِ حرام سے مسجدِ اکسا لے جا رہے تھے فرشتے تھے اور اپنے کو جانتے تھے مصطفیٰ کی ذات کو پہچانتے تھے وہاں ظاہر ان کے نور سے نورِ خدا کیا ہے محمد کا جمالِ پاک بھی سلے اللہ کیا ہے حبیبِ قبریہ کے تم قدم سے یہ ہوا روشن کی فنا کیا ہے بخا کیا ہے خودی کیا ہے خدا کیا ہے جہاں وہ تھے فرشتے تھے نہ جبریلِ امی حاضر شبِ میراج کو جانے جہاں وہ تھے فرشتے تھے نہ جبریلِ امی حاضر شبِ میراج کو جانے کہا کیا ہے سنا کیا ہے جہاں وہ تھے فرشتے تھے اپنے کو جانتے تھے مصطفیٰ کی ذات کو پہچانتے تھے اسی لئے سب صدرہ پر رکھ گئے اور مصطفیٰ کو روکا نہیں جانتے تھے اور سنو مسجدِ اقصامِ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا موبیش انبیاء کی تعداد منتظر تھی انتظار کر رہی تھی تعدارِ مدینہ رہتے قلب و سینہ پیغمبرِ اسلام روحِ ایمان جانے قرآن مومنین کی جان بولو ڈیز بات پہ مولانا احمد رضا خان یہ اللہ کی سرطا پہ قدم شان ہے یہ انسان ہے یہ انسان وہ انسان ہے یہ قرآن بتاتا ہے ایمان جنے اور ایمان یہ کہتا ہے میری چاہیز جانے ایمان جانتے ہیں نو اپنے کو جانتے ہیں شیش اپنے کو جانتے ہیں سکریہ اپنے کو جانتے ہیں یوشہ اپنے کو جانتے ہیں ابراہیم اپنے کو جانتے ہیں اسماعیل اپنے کو جانتے ہیں اساق اپنے کو جانتے ہیں داؤد اپنے کو جانتے ہیں اور مصطفیٰ کی ساتھ کو پہچانتے ہیں آدم اپنے کو کیا جانتے ہیں نو اپنے کو کیا جانتے ہیں شیش اپنے کو کیا جانتے ہیں اتنا جانتے ہیں کہ آگے کوئی نہیں بڑھلا کہ نماز وہ پڑھا ہے مگر انتظار کر رہے ہیں وہ پڑھا ہے اے ایمام بنے ہم مفتدی بنے اے آدم آپ تو صفی اللہ ہے آپ آگے بڑھ جائیے اے نو آپ تو نجی اللہ ہیں آپ آگے بڑھ جائیے اے ابراہیم آپ تو خلیل اللہ ہیں آپ آگے بڑھ جائیے اے اسماعیل آپ تو زبی اللہ ہیں آپ آگے بڑھ جائیے اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں آپ بڑھ جائیے اے عیسیٰ آپ تو روہو وکلی مطہو کی منزل میں ہیں آپ آگے بڑھ جائیے نمی سب بھ دودھ اپنے کو جانتے ہیں شیش اپنے کو کیا جانتے ہیں سگریہ اپنے کو کیا جانتے ہیں یوشہ اپنے کو کیا جانتے ہیں اسماعیل اپنے کو کیا جانتے ہیں عساق اپنے کو کیا جانتے ہیں آدم اپنے کو جانتے ہیں ایک لاکھ چوٹی صدر کموں بے شمجیاں گتادار اپنے کو جانتی ہے ہم جو ہیں اللہ کی صفات کے مزار ہیں ہم اللہ کی صفات کے مزار ہیں آدم اللہ کی صفات کے مزار نو اللہ کی صفات کے مزار شیش اللہ کی صفات کے مزار مدھر اساق اللہ کی صفت کے مدھر دعوت اللہ کی صفت کے مدھر ہم جو ہوں اللہ کی صفات کے مدھر ہے مگر جو آ رہا ہے وہ صفاتی کا مدھر ہے اتم نہیں بلکہ وہ ذات کے مدھر ہے سفادی کا مذہر اتم نہیں بلکہ وہ ساتھ کا مذہر ہے میں جملہ دے رہا ہوں جو سفاد کے مذہر تھے جو سفاد کے مذہر تھے وہ مکان میں رہ گئے وہ جو ساتھ کا مذہر تھا وہ نامہ کے چلا گئے حضرات محترم ہم نسیب نبی کے جشن میں آئیں اسیب نبی کے اہلِ بید کی محبت میں احمد آباد میں آئیں مہتی سے آدم نامین کے جشن سید میں آنے والوں تم کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ اس مبارک جشن میں آئے ہیں آلِ نبی کی محبت میں آئے ہیں جو بابا صاحب تشریف لارہے ہیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال حضور بابا صاحب جملہ غازی دورہ حضرت علامہ سید محمد قاسی مشرف صاحب جملہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال رسول اللہ آپ لوگ بیٹھ جائیں یہ جو پیچھے کڑے بیٹھ جائیں آپ لوگ راک اہلِ بیٹ کی محبت میں آئے ہیں ایک بار میں کہہ دوں اصل میں تقریر تو ایک سجا کے بولنے کا وقت نہیں ہے مگر آپ ہی اپنی جگہ سجا لیجئے گا اور یہ مائک پل ہوگی اہدِ عمرِ فاروق میں ایک وہ عمیر المومنین تھے ان کے یہاں ایک چروہا تھا وہ بخنیوں کو لے کے چلتا تھا اب جب وہ بخنیوں کو لے کے چلتا تھا تو ایک ریوڑوں بخنیوں کا ریوڑ اس کے پاس تھا وہ اس کو گماتا تھا ایک مرتبہ بھیڑیے کا حملہ اس پر ہو گیا بھیڑیے کا جب حملہ ہوا تو بھیڑیا چاہی سے ہی آیا سونگا اور چلا گیا اللہ اللہ وہ مرے فاروق کی ہیں تو اس چروہے نے سوچا کہ یہ میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں چونکہ سپنا نہیں ہوتا اپنا کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں پھر اس نے چھوچا ہوتا تو مگر متواتی یہ بھیڑیے کا حملہ ہوتا رہا پھر اس نے امیر المومنین عمر فاروق کو خبر کی حضور ایک بھیڑی آتا ہے بکریوں کو سنتا ہے چلا جاتا ہے بکریوں کو سنتا ہے چلا جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق چلو ہم بھی دیکھتے ہیں اپتفاق سے ایسا ہوا اس بیڑیے نے پھر حملہ کیا سونگا اور چلا جانے لگا تو امیر المومنین نے کراشتار آواز سے آواز دی اے بیڑیے رک جا اے بیڑیے رک جا تیرا کام ہے اس کو لے جانا تیرا کام ہے اسے کہانا کیا وجہ ہے کہا میں تو آتا ہوں لے جانے کے لیے مگر اسی بکریوں کے درمیان ایک بکری علی کی ہے انہی بکریوں کے درمیان ایک بکری علی کی ہے ایک بکری علی کی ہے اس علی کی ایک بکری کی وجہ سے بکری کو علی سے نسبت ہو گئی وہ جنابِ عمر کی ساری پکرییاں بچ گئی میرے دوستوں احمد آباد اور گجرات اور ہندوستان کے مسلمانوں پریشان مت ہو وہاں تو علی کی پکری تھی یہاں کہا یہاں پر علی کیا بیٹا شیخ الاسلام شکل تو حضرت مہترم یہاں تو شیخ الاسلام ہے رئیس المحققین ہے امام المتقلمین ہے سنیت کی جان ہے ایسی ذات ہے جس کو دیکھنے کے بعد جس کے چہرے کو تکنے کے بعد جن کے مبارک چہرے کو دیکھنے کے بعد دل میں فقط ایک شیر ناشتہ رہتا ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت مجھتی دے دینوں ملت امام عشق و محبت فاضل پرہلوی نے انہی چہروں کو دیکھ کر کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے اچھا بچہ نور کا ہوا ہے انہی نور دیرا سب کھرانا نوائے ہوا ہے حضرات محترم وقت بالکل کم ہے وقت میں بالکل منجائت نہیں ہے میں اپنی گفتگوں کو یہی پر ختم کرتا ہوں اس لیے کی اور بھی کاروائی ہونا باقی ہے ملکہ کہہ دیئے کی محمد سے وفا دونے کی ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لون قلم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے